مجاہد آزادی ابوالکلام آزاد کو ان کے یوم وفات پنتیتی کے موقع پر شہر اورنگاباد کے مولانا آزاد ریسیس سینٹر میں یاد کیا گیا یاد مولانا آزاد میں ایک خوامی سیمینار آل انڈیا سیمینار کا انہیخات کیا گیا تھا اس میں ملک بھر سے مولانا آزاد کی زندگی ان کے خدمات پر جنہوں نے اپنے مخالے پیش کیے وہ یہاں تشریف لائے تھے افتتائی سیشن میں ایس مورے جو ڈپٹی موسپل کمیشنر ہے اورنگاباد کے انہوں نے خطاب کیا ڈکٹر محمد محمود صدیخی نے اس موقع پر مولانا آزاد کی زندگی کے مختلف علوموں پر روشن ڈالی پروفیسر انتخاب حمید ڈکٹر ارتکاز افضل نے مولانا آزاد کی زندگی کے ان کی سرگرمیاں آزادی میں ان کا رول صحافتی زندگی اور اس طرح کی دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی افتتائی سیشن کا افتتام ڈکٹر صدیخی افروزہ صدر شعبہ اردو چشتیا کالج خلداباد کے اظہار تشکر پر ہوا اس ایک روزہ سیمینار کے کنوینر ڈکٹر شیخ اسلم پروز تھے اس پروگرام کو یا اس ایک روزہ سیمینار کو مولانا ابوالکلام آزاد چیر یو جی سی ڈکٹر بابا صاحب امیٹ کر مہراتوالا یونیورسٹی اورنگباد مولانا ابوالکلام آزاد ریسیس سینٹر اورنگباد مصفل کارپوریشن لوگ سیوہ آرٹس اینڈ سائنس کالج اورنگباد چشتیا کالج خلداباد کے اشتراک سے پیش کیا گیا تھا دیکھئے سیمینار کی جھلکیاں مخریرین کی تخاریر اور سیمینار میں شرکت کرنے والے اسکالرز کے بیانات ایر جیسی جیسی انہوں نے وہاں کا ایک بہت بڑا پورٹریٹ ان کے انٹرس پر ہی لگا ہے اگر آپ اسے کسی نے دیکھا ہے وہ آزاد is sitting in the chair and he is surrounded by all the towering personalities intellectuals of his time including Pantidyavara Nehru and Nehruji was always praised for him وہ تو کہتے ہیں Nehruji کہ اتنا بڑا بدواں میں نے آج تک نہیں دیکھا میں پولٹیکل سائنس کا student ہوں بلکہ پولٹیکل سائنس کا expert ہوں اور سیاست مجھ سے اچھی کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ مجھے ایک additional advantage یہ ہے کہ میں بیدیشوں کی یاکرہ بھی کرتا رہتا ہوں جہاں پولٹیشن سے وہاں کے پولٹیکل سسٹم سے پولٹیکل آپریشن سے میرا ثابتہ بڑھتا رہتا ہے اور میں سیاست کی رگ رنگ سے پریچت ہوں لیکن جب دیش واپس آتا ہوں اور آزاد سے بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں مجھے آزاد ساری بہت کچھ سیکھنا ہے that's what Nehruji used to say that a thing that deserves our special attention is the political and social character of آزاد unfortunately ہمارے کمائی کی ابھیمائی کی وجہ سے آزاد کو مسلمانوں کا لیڈر سمجھا گیا he was a muslim leader indeed yes he was لیکن ان سے بڑھا سیکھولا character ہوں کو اس وقت کے political formament پر اس وقت کے 80% پر مزار نہیں آنا ڈالی جی اپنی تمام تر کونسیز نے ہمیشہ مکم مشورہ لیا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ خواہ کرتے تھے اور وہ ہندو مسلم کو تو آکے ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کے نزدیک ہندو مسلم unity اور ایک تا اتنی ضروری اتنی اہم تھی کہ وہ تو کہتے تھے کہ اگر یہ ساتھانٹرطہ یا سہراج ملے میں اگر دیر ہو جائے مجھے تو پرواہ نہیں کھو جائے تو مجھے پرواہ نہیں لیکن مجھے ہندو مسلم unity چاہے گے ساتھانٹرطہ اگر ہمیں آج پر آپ نہیں ہوتی تو کل ہو جائے گی دیر ہو سکتی ہے لیکن ہندو مسلم unity اگر ٹوٹ جائے تو یہ دیشتہ نہیں بلکہ مانو جاتی رہا نمسان ہے مانو جاتی رہا this is how he believed تھ свое ہے درisierung مانو جاتی کہ کہ ہے program تو وہ موسیم کاری انجاب سے مسئلہ دا گے دا گیا پر کہ اب اس عرving انجاب ووں نے خرicks stakes کا عبورت کرن اس عرving جather storyline رو می کسب نیب باغون Chern DN شکر کے صائف decade זה نیب تم تازم سمجھت Cauchı موسیقی 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 مطالعہ کرتے رہے اور اپنے نیجی زندگی میں بھی اس طرح اپنے نیجی زندگی میں بھی قومی ایک جہکٹی کی مثال خائم کریں بہت بہت شکریہ سکتے ہیں آپ کا نام میرا نام ڈاکٹر کرتی مالگی اٹھل راو جاوڑے صدر شوبے اردو ڈاکٹر بابا سہم امبیٹکر مراتوڑا ایدرسٹی آرانگاباد میرا پی ایش ڈی کا ٹاپک مولانا آزاد کے ایدوکیشنل تھوٹس کو دسکور کرنا ہے تو اسے سلسلے میں میں لگاتار دو تین سال سے یہاں پہ میں ایک پروگرام آٹین کرتی ہوں مطلب چودہ نومبر اس کا بھی گیارہ نومبر کا بھی ایدرسٹی سیکنڈ فیدروری کا بھی میں ہر سال مچھا پوری کوشش کرتی ہوں کہ یہ پروگرام کا حصہ بنو اٹھلے دس سے گیارہ سال سے مولانا آزاد چین ڈاکٹر بابا سہب مولانا آزاد ریسرٹ سینڈر اور انگاباد منسیبل کارپوریشن اور انگاباد مہانگر پالی کا لوگ سے وہ کالیج اور اس بار اس سال جو ہے دوچستیا کالیج کے کلابوریشن میں جو ہے یہ ایک روزہ سیمینار جو ہے ارگنائز کیا گیا اس کے مخاصی اس کا اوبجیکٹی یہ تھا کہ آج باویس بار بلی کو جانے مولانا آزاد کی کنیتی تھی ہے ان کی برسی ہے ان کے ریبیور بول کے ایک خراز افیدت بول کر جو ہے ان کو یہ پیش کی گئی اور ہر سال ہمارا یہ ایک ایم رہتا ہے ایک اوبجیکٹیو رہتا ہے ایک مخاصد ہمارے یہ رہتے ہیں کہ ہم لوگ مولانا آزاد کی جو سیکلورزم کی جو کیچنگز ہے وہ جو ان کا پیام ہے جو ان کا میسج ہے وہ یہاں عام لوگوں تک پہل سکے اس پروگرام کے جو چیف گیسٹ ہے اور جنہوں نے کی نوٹ ایڈریز دیا وہ پروفیسر ڈاکٹر بھائمو صدیقی رجسٹار مولانا آمانو یونیورسٹی ہیدراباد سے آئے تھے اور اس پروگرام کے چیف گیسٹ گیسٹ آف آنر ڈاکٹر فیاض احمد رانی چنمہ یونیورسٹی کرناٹا کا سے وہ موجود رہے اس سیمینار میں مخالانگار جن کے پیپر پریزنٹ ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہے تو پونہ شہر سے بھی کرناٹا کا بینگلور اور دیش میں سے جو ہے الگ الگ جگہوں سے ان کی پیپرز آئے ہیں جمہو کشمیر سے بھی جو ہے یہاں پہ ہمارے پیپرز آئے ہیں اور وہ لوگوں نے یہاں شرکت کی اس کا مقصد ہر سال ہم جو اس کو مناتے ہیں گیارہ نومبر اور باغیس نومبر کو ہم لوگ یہ مولانا عبو کلام آزاد کی یاد میں ہم اس پروگرام کو موریل آوارڈ جو ہے پروفیسر محمد صدیقی صاحب کو دیا یہ ہماری کوشش رہی رہتی ہے کہ مولانا عبو کلام آزاد کا جو پیام ہے جو سیکلورزم اور ایک ہندو مسلمی یونٹی کی جو بات ہے وہ ہم اس کو جو ہے تو سب لوگوں تک پہنچا سکے اسی نظریہ سے جو ہے ہم لوگ اس ون ڈے نیشنل سیمینار کو جو ہے وہ الگ الگ لینگویجز میں بھی بھی جو ہے بھادشاہوں میں جو زبان میں اس کو آرگنائز کرتے ہیں اس میں جو پیپرز آئے ہیں وہ اردو لینگویج میں بھی ہے وہ مراتھی لینگویج میں بھی ہے وہ ہندی لینگویج میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے تو مولانا عزاد کا ان کی پرسنالیٹی اور ان کی جو سوچ ہے اس کو ہر لینگویج میں آنے والے لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ سوچ سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا